السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے مرک چنے اس کے لئے ہم نے سفید چنوں کو ایک پیالی مطلب کہ ایک پاؤ چنوں کو ہم نے رات پر بھگو کے رکھا اور صبح ان کو سپیم دیا آدھے گھنٹے کے لئے ادھر اس کا مسالہ ریٹی کریں گے اس کے لئے ہم نے لیے ہیں آدھا کلو کے قریب پیاز پوائنچ سے چھے دوے لسن کے اور ایک بڑا ٹماٹر یہ اس کے اندر چلا جائے گا ابھی ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے یہ اس کے اندر جائے گا ایک ڈڑی مرچ کا چمچ یہ ایک چمچ جائے گا اس کے اندر سرخ میزچوں کا ہم نے کیونکہ چنے اوبالتے ہوئے اس کے اندر نمک ڈالا تھا ابھی ہم اس کے اندر نمک کی مقدار کم رکھیں گے یہ تین ہمارے پاس سبز مرچ ہیں یہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اب اس کو گرینٹ کیا جائے گا اس کے اندر ہی پیاز واش کیے تھے اس لئے ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے اگر اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو گرینٹ کیے ہوئے مسالے کی ہمیشہ جھاگ رہے گی اور وہ جھاگ ختم نہیں ہوگی اس لئے پانی نہیں ڈالیں گے اسی طرح سے اس کو ہلا ہلا کے گرینٹ کیا جائے گے اگر آپ کے پاس دیں ہی موجود ہو تو ایک سے دو کھانے کے چمچ اس میں دیں ہی ڈال سکتے ہیں ابھی ہمیں سارے مسالے کو جو ہے وہ گرینٹ کریں گے ہم نے یہ پتی لاؤ پر رکھیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے ایک پیالی کے قریب گھی جب بھی یہ گھی گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر اب یہ جو گھی ہے یہ گرم ہوگیا ہے یہ جو ہمیں پیس پرےڑی کیا تھا ملکی چنے کا وہ ہم اس کے اندر پھائٹ کریں گے ایڈ کر کے اس کی ہم اچھے طریقے کے ساتھ گھنائی کرتے جائیں گے جب تک کہ اس کا گھی اوپر نہ نکل آئے اس پیسٹ میں لگ ہے ہم بیٹ پیچ میں سمچ سلاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے تاکہ کہ نیچے نہ لگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پر تھوڑا تھوڑا سا گھی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ جب میں دیکھ سکتے ہیں اس کا گھی جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے مسالے سے یہ دیکھیں ابھی ہمیں اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا چکن یہ ہمارا چکن ہے یہ چیکس کے اندر ہمیں ایڈ کر دیا ابھی ہمیں اس کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے دو سے تین ہیڈ چکن کی بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ہاو گلاس کے قریب پانی ڈالا کیونکہ مسالہ نیچے ہلکا ہلکا سا لگ رہا تھا ہمارے مسالے سے سمیل نہ آئی جلے گی اس لئے ابھی ہم اس کے اندر ایک چمچ ایک ٹیبل سپون جو ہم نے گرم مسالہ گرانٹ کیا تھا وہ ایڈ کریں گے یہ گرم مسالہ جو ہم نے گرانٹ کیا تھا ہم اس میں اچھ کے قریب پانی ایڈ کریں گے اس کے اچھی سے بنائیں گے ہمارے گھئی گوشت نے جو ہے وہ گھی چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ چکن گل جائے اس کے اندر پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دنٹ کے رکھیں گے اور اپنی آنچ بھی تیز کر دیں گے تاکہ یہ گوشت گل جائے اور پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی تقریباً خوشک پہننے کے قریب ہے گوشت کا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے چنے سفید چنے ہمارے بائٹ چنے کا اپنے بوائل کر دیں گے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ابھی ہم ایڈ کر دیں گے اچھے سے میکس کر کے سٹیم کے لیے رکھ دیں گے اور جو پانی خوشک ہو گا تو اس کو ہم دنیا کے ساتھ گارنش کر کے اتار لیں گے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے ہم لیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چنے جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کا گھی نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے آنچ چلے وہ اس کی تیز رہنے دیں گے آنچ ہلکی نہیں کریں گے تاکہ اس کے دم لگانا ہے اس کو دم پہ لگائے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو دیکھیں گے اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی بلکل نکل آیا ہے اس کے ساتھ سے آئل آیا ہے اور ہمارا مرک چنے کا سالن ہے وہ بلکل ریڈی ہے خوشبودار مزیدار سرف کریں اور مزے مزے سے کھائیں تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ سبسکرائب میرے چینل لائک ویڈیو اور مزے سے کھائیں